بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹیڈنٹس ویلکم ٹو علی انگلیش لرننگ چینل اور آج کا ٹاپک ہے جہانگیر خان دکنکرر فارٹ ون یونٹ نمبر الیون آب سیکنڈیر انگلیش اس سے پہلے اسباق کی لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور آپ چینل کے پلیلیس میں جا کر ان کو ترتیب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں دیر سٹیڈنٹس چینل کو سبسکرائب کرنا آور ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے لیٹس گیٹ سٹیڈنٹس دیر سٹیڈنٹس اپنیوار بکس ایڈ فیج نمبر ونہندہ انتو یونٹ نمبر الیون جانگیر خان دکنکرر کنکرر مینز باتے ویدھ لیٹل مویسٹر مویسٹر کا معنی ہے نمی ذرا نم ہو یا ذرا نمی ہو ایکسٹریملی فورٹائل ایکسٹریملی بہت زیادہ فورٹائل یہ مٹی بہت زرخیز ہے یہ مٹی بہت زرخیز ہے یہ لائن پر علامہ محمد اقبال علامہ محمد اقبال کی شائری کا یہ مصرہ سیمز انکویسٹینیبلی ٹرو بے شک سچ دکائی دیتی ہے جب ہم جانگیر خان جیسے عظیم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں جانگیر خان was born in karachi on December 1963 جانگیر خان دس دسمبر انیس سو تریساٹھ کو کراچی میں پیدا ہو گئے he came from a پشتون فیملی came from کا معنی ہے تعلق رکھنا وہ پشتون خاندان سے تعلق رکھتا تھا that originated from a village near پشاور called نوے کلے originated کا معنی بھی ہے تعلق رکھنا جس کا تعلق پشاور کے قریب ایک گاؤ نوے کلے سے تھا جانگیر خان won his spores in the field of squash so much سو اس پر کا معنی ہے عزاز یا مہارت سو جانگیر خان نے squash کے میدان میں اتنے زیادہ عزازات جیت لیے so that his name and squash became inseparable inseparable means نجدہ ہونے والا ایک چیز کہ اس کا نام اور squash ایک چیز بن گیا as if they were the two sides of the same coin گویا کہ وہ ہو ایک سکے کے دو رختے جانگیر خان is considered to be the greatest and fittest player in the history of squash جانگیر خان کو squash کے میدان میں سب سے عظیم اور موزون ترین کلالی تصور کیا جاتا ہے and his achievement have not been rival to date rival کا معنی ہے مقابلہ کرنا to date کا معنی ہے آج کہ آج تک کوئی بھی اس کے کامیابیوں کا مقابلہ نہیں کر سکا this greatest squash player of all time ہر دور کے squash کے اس عظیم کلالی نے faced many ups and down in his only life اپنے ابتدائی زندگی میں بہت سے نشیب و فراز کا سامنا کیا when a child جب وہ چھوٹے تھے جانگیر خان was physically very weak تو جانگیر خان جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور تھا he had undergone two surgical procedure for hornea before attaining the age of 12 undergone کا معنی ہے کرنا surgical procedure mean operation attain means حاصل کرنا یا پہنچنا اور 12 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے اس نے ہرنیا کے دو operation کیے his doctor therefore wanted him اس لئے اس کے ڈاکٹر چاہتے تھے not to take part in any sort of physical activities کہ وہو کسی بھی جسمانی سرگرمی میں حصہ نہ لے this soil is extremely fertile نو دا خورا دی رزیات زرخیز دا this line from علامہ محمد اقبال دا لم اقبال دا شایری دا مصرا seems unquestionably true بے شکار اختیام علومی گی when we think of people as great as جانگیر خان کل چی منگ دا جانگیر خان پشاندگا تو خلکو پا بارا کی سوچوکو جانگیر خان واز بانین کراچی ان دیسمبر 10, 1963 جانگیر خان پا 10 دیسمبر 1936 پا کراچی کی پیدا شو he came from a پشتون فیملی داغ تالوگ دا یو پختنی خاندان سراو that originated from a village نیر پیشاور کال نو کلی چی داغ تالوگ دا پیخورت نزدی دا یو نوی کلی سراو جانگیر خان وان اس پرزین دا فیل آب سکواش سو مچ جانگیر خان دا سکواش پا میدان کی دوم را دیر از آزات وگتل so that his name in squash became inseparable چی دا حغنم آب سکواش یو سیز جوڑ شو as if they were the two sides of the same coin دا سیوا چی دا دا یوی سی کی دو تر اپو ندی جانگیر خان is considered to be the greatest and fittest player in the history of squash جانگیر خان دا سکواش پا تاریخ کی دا طولو نوی او دا طولو نفیت کلالی تصور کیگی and his achievements have not been rival to date او تر نن پوری دا حغد کامیابیانو مقابل نداشوی this greatest squash player of all time دا هر دور دا سکواش دی عظیم کلالی faced many options down in his early life پخپل ابتدائی جون کی دا دیر نشیب و پراز مقابلہ اکلا مینہ چائل کلچی غماشومو جانگیر خان واس پیزیکلی ویری ویک جانگیر خان جسمانی طور دیر کمزوریو he had undergone two surgical procedure for arnia before attaining the age of 12 او دا دول سکالو دا عمر تادر سی دو نمخ کی دا ارنیا دو پریشنو نکڑیو his doctor therefore wanted him not to take part in any sort of physical activities چی دے دی his قسم پا جسمانی سرگرموں کی حصہ ناخلی non-dialis his high zest and fashion to excel non-dialis کا معنی ہے تاہم zest and passion کا معنی ہے جوش اور جذبہ excel کا معنی ہے بازی لینا یا کسی سے سبقت حاصل کرنا تاہم بازی لے جانے کے اس کے عالی جوش اور جذبے کو could not be petered by any physical malary peter کا معنی ہے کم کرنا کمزور کرنا melody کا معنی ہے بیماری کسی جسمانی بیماری نے اسے کم نہ کر سکا he embarked on the most grueling sport of squash embarked on کا معنی ہے شروع کرنا آغاز کرنا اور grueling کا معنی ہے مشقت طلب اور اس نے squash جیستے مشقت طلب کیل میں حصہ لینا شروع کیا and through his courage and determination courage, house law, determination so accidental حادثاتی demise کا معنی ہے موت اس کے بڑے بائی ترسم خان کا حادثاتی موت تھا who succumbed to heart attack during a match in australian open سکم کا معنی ہے جعبہ حق ہونا جو australian open کے ایک میچ کے دوران دل کے دورے سے جعبہ حق ہو گیا طرسم خان was one of the coach as well as the other two being roshan خان his father and rahmat خان his cousin طرسم خان دوسرے دو کوچوں اس کے باپ روشن خان اور چچازاد بائی rahmat خان کی طرح ایک کوچ تھا جانگیر خان not only loved him جانگیر خان نہ صرف اس سے پیار کرتا تھا but also got inspiration from his example لیکن وہ اس سے اثر بھی لیتا تھا his sudden death could have made جانگیر خان rape of all his dreams اس کے اچانک موت کی وجہ سے شاید جانگیر خان اپنے خوابوں کو لپیٹ لیتے and quit the game forever quit کا معنی ہے چھوڑنا forever ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے کیل کو چھوڑ دیتے but for his strong determination لیکن اپنے مضبوط عظم کی وجہ سے he grew into the most successful flair in the history of squash grew into کا معنی ہے ابرنا وہ ہو سکواش کے تاریخ میں ایک کامیاب کی لاری ابرا beside he established fame for his incredible fitness and stamina established fame کا معنی ہے شہرت حاصل کرنا incredible ناقابل یقین fitness کا معنی ہے موضوع نیت stamina کا معنی ہے طاقت اور اس نے اپنے ناقابل یقین fitness اور stamina کی وجہ سے شہرت حاصل کیا and was widely known as the pitiest player in the world of sports اور کل کے دنیا میں سب سے پٹ کی لاری کے طور پر مشہور ہو گئے on account of his physical weakness from his recent illness recent کا معنی ہے موجودہ یا حالیہ on account کا معنی ہے کی وجہ سے حالیہ بیماری سے اس کی جسمانی کمزوری کی وجہ سے the selector decided not to select him to play in the world championship in 1979 منتخب کرنے والوں نے اسے 1989 کے world championship میں کلنے کے لیے منتخب نہ کرنے کا پہ صلاح کیا all the same اسی طرح to satiate his unshakable spirit satiate کا معنی ہے مطمئن کرنا unshakable means مضبوط اپنے مضبوط جذبے کو مطمئن کرنے کے لیے he instead of giving in give in کا معنی ہے how salaharna to how salaharna کی بجائے plunge into the world amateur individual championship plunge into کا معنی ہے کوت پڑھنا یا حصہ لینا وہو world amateur individual championship میں شامل ہو گئے and at the very tender age of just 15 years our sirf پندر سال کے کم عمر میں he became the youngest award winner of the prestigious event prestigious کا معنی ہے شاندار اور اس شاندار مقابل کو جیتنے والا سب سے کم عمر ترین کلاڑی بن گیا nonetheless his high zest and passion to excel خبیاہم دمخ کت لو دہ غ آلہ جوش اور جذبہ could not be pated by any physical melody his قسم جسمانی بیماری کمانکلا he embarked on the most grueling sport of squash اور دہ سکواش پشاندی دیو گرانی لو بکی ہی سواگستل شروکلل اور درہی سکریج اور دیترمنیشن اور دہ خپلی حوصلی اور دہ کلکی ارادی پا دولت ultimately prevailed آخرکار آغا قابس شو ایندار گریٹ شاک ہی رسیوٹ او یو بل غٹ غم چی آغا تا میلاو شو was the accidental demise of his elder brother تورسم خان دہ غ دہ مشرور تورسم خان حدیثاتی مرگو who succumbed to heart attack during a match in australian open چی حغ دہ australian open دیو میچ پا دوران کی دزلد دوری دوچی نجان با حق شو تورسم خان was one of his کوچ as well as the other two being روشن خان his father and رحمت خان his cousin تورسم خان ده نور و دو کوچو نو یعنی ده پلا روشن خان اور در دزلد رحمت خان پشان ده غیو کوچو جانگیر خان not only loved him جانگیر خان بن سرف ده غ سرمینا کولا but also got inspiration from his example بلکی ده غ نبای اثر هو مغستو he said and did could have made جانگیر خان rap of all his dreams ده غ حدیثاتی ده مرک پا وجه باندی شاید چی جانگیر خان خپل طول خوابو نراغان کده وی انکویڈ ده گیم فاری ور او ده همیشه ده پاری لو با پریخی وی but for his strong determination لیکن ده خپل مضبوط ازم پا وجه باندی he grew into the most successful player in the history of squash حقا ده سکواش پا تاریخ کی یو کامیاب ترین کی لاری جوڑ شو besides the dayna ilawa he established pain for his incredible fitness and stamina حقا دخ پلنا قابل یقین fitness out the stamina پا وجه باندی مشاہر شو and was widely known as the pitiest player in the world of sports out the lobo پا دنیا کی ده طولو ندفیت کی لاری پا نمباندی مشاہر شو on account of his physical weakness from his racial illness ده حالی بیماری ده جسمانی کمزوری پا وجه باندی the selector decided not to select him to play in the world championship in 1979 selectorانو پا انیساو نسی کی ده والد چیمپینشپ دلو بیدو ده فارا ده حقا ده انتخاب نکو لپیشتالا وکڑا all the same humda غو جوا to satiate his unshakable spirit چخپل مضبوط جذبا حقا مطمئن کی he instead of giving in the house libere لپزیو باندی flunged into the world amateur individual championship the world amateur individual championship کی شامل شو and at the very tender age of just 15 years آسیراب دپنزول لسکا لپدر کم عمر کی became the youngest award winner of the prestigious event ده دیش اندار مقابلی گتلو آلادو تولو نکم مرترین کلالی جولشو